اسلام علیکم تو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے mth 101 most important subject mostly جو میرے lectures ہیں وہ یہاں سے آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں میرے youtube channel سے تو انسٹرینٹس کے لیے پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا چیزیں prepare کرنی ہیں final term کے حوالے سے ویڈیو کو complete دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا result ملے گا اگر جو چیزیں بتاؤں گا اس لحاظ سے آپ لوگ تیاری کرو گے سب سے پہلے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے mth 101 کی جانا ہے announcement میں وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا جی کہ 25% of questions will be from the lecture 1 to 22 75% from 23 to 45 یعنی کہ پوری book آپ لوگوں کی وہاں پہ ہوگی اب 50% subjective type ہوگا 50% کیا ہوگا objective type ہوگا اب آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ important چیزیں کونسی ہیں جو آپ لوگ نے mth 101 کے لیے تیار کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ کا 4 out of 4 CGPi اگر آپ لوگ یہ ساری چیزیں prepare کرو گے سب سے پہلے آپ لوگ کو ایک website بتاتا ہوں اس کا link میں جو ہے وہ description میں دے دوں گا وہاں سے آپ لوگ powerpoint slides جو ہیں وہ download کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگ نے handouts اگر نہیں ہیں تو وہ بھی download کر لینا اور اگر آپ لوگ کے پاس powerpoint slides نہیں ہیں تو یہاں سے لازمی ان کو کیا کر لیں download کر لیں نیچے انشاءاللہ میں link دے دوں گا اب آ جاتے ہیں فیلال تو آپ لوگ کو lectures دکھاتا ہوں کہ پہلے جو lectures ہیں ان میں کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے 22 تک کرتے ہیں یہ ہے جی mark لگا لیتے ہیں 22 یہاں تک یہ آپ کا آئے گا 25% کتنا آئے گا 25% اب تھوڑا سا دھیان سے یاد رکھئے گا کہ سب سے پہلے آپ نے continuity اچھی طرح سے تیار کرنی ہے اس میں سے جو اگر short question کی بات کریں نا تو short ہی آئیں گے ٹھیک ہے long بہت ہی کم جانسیز ہیں یہاں سے long آئے short question آئیں گے پہلے 22 lecture میں سے تو most important کون سا ہے یہ تین یہ تین اور یہ چوتھا continuity پہلے تو یہ چار آپ لوگ انہیں short question کے لیے کرنے ہیں اس کے بعد یہ trigonometric function ٹھیک ہو گیا یہ پانچ جو ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے derivative ایک دو تین چار ٹھیک ہو گیا یہ جو چار lectures ہیں نا chain rule والا تو لازمی آ سکتا ہے بہت زیادہ چانسز ہوتا ہے chain rule والا question آ جائے اب یہ جو lecture ہیں یہ آپ لوگ انہیں اچھی طرح سے prepare کرنے ہیں فلحال آپ لوگ کو lecture بتا رہا ہوں اس کے بعد میں آگے بھی جاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بیچ میں جا کے آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ یہ یہ topic آپ نے اچھی طرح سے prepare کرنے ہیں اس کے بعد ایک بات آپ لوگ انہیں important بات یاد رکھیے گا یہ تو ہوگی ہم ہماری جو lecture پہلے 22 میں سے اب 23 یہاں سے آگے آتے ہیں یہ ہمارے اگلی والے ہوگے اس کے لیے یہ جو ہے نا ہمارے پاس lecture number 45 یہ تو most important ہے اس میں سے ایک long question پکا آئے گا یا تو وہ کہے گا mclaren series کے through solve کریں یا وہ کہے گا taylor series کے through solve کریں سب کے lecture میں نے بنایا ہوئے ہیں تو سب کے lecture کے links جو ہیں وہ بھی میں description میں دوں گا تو وہاں سے ابھی سے تیاری شروع کر دو ٹھیک ہے یہ تو لازمی آپ لوگ نے کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد most important newton robson method newton robson method اس method سے ایک question لازمی آتا ہے یہ method آپ نے لازمی کرنا ہے میں نے سارے theorem سوری سارے lecture کروایا ہوئے ہیں یہ lecture بھی ہوا ہوئے تو یہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے long question کے لیے ایک یہ آئے گا اس میں سے انشاءاللہ پکا ایک آئے گا اس کے بعد integration long question میں سب سے زیادہ integration آتی ہے سب سے زیادہ کیا آتی ہے integration integration by substitution definite integral اور دو چیزیں بتا رہا ہوں first fundamental theorem of calculus second fundamental theorem of calculus ان دونوں کے فرمولے آپ کو لازمی آنے چاہیے ٹھیک ہے یہاں سے question لازمی آئے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں series کے حوالے سے تو inversion اور sorry conversion test جو ہوتا ہے اس میں وہ لازمی آپ لوگ نے دیکھنا ہے اس کے بعد l hospital rule most important rule ہے اس کے اوپر بھی میں نے lecture بنایا ہوا ہے تو یہ والا آپ لوگ نے یہ میں آپ لوگ کو long question کے حوالے سے بتا رہا ہوں یہاں سے آپ لوگ کو long question یہاں سے ہی آئیں گے اس سے آگے پیچے سے نہیں آئیں گے اور آپ لوگ کو ایک آئے گا arc length arc length والا جو ایک ہے نا آپ کے پاس اس میں سے بھی آئے گا یہ length of length card تو یہ جو ہوتے ہیں یہاں سے آپ لوگ کو long question اور short questions آ سکتے ہیں باقی بات کرتے ہیں ان کے lecture میں سے جا کے lecture میں سے اگر جایا جائے تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں lectures میں ٹھیک ہے lecture میں میں صدا پہلے تو آپ لوگ کو لے کے جاؤں گا integration پہ ٹھیک ہے پچھلے تو نہیں بتا تھا پچھلے کے تو آپ لوگ کو بس short question ہی آئیں گے اب آپ لوگ کو most important چیز یہ آگیا integration ٹھیک ہے integration میں آپ لوگ کو جو میں چیز یاد کرنی ہے یہ یہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے جی یہ جو table بنا ہوئے نا یہ سارا آپ کو آنا چاہیے اس میں سے mcq آئیں گے اس میں سے کیا آئیں گے mcq آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ examples آپ لوگ نے دیکھ لینی ہے اس کے بعد آپ کو chain rule آنا چاہیے chain rule ہوتا کیا ہے chain rule ہوتا کیا ہے chain rule کا formula کیا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد یہ آپ کو derivative آنے چاہیے کہ sign کا integration کیا ہوتا ہے اور sign کا derivative کیا ہوتا ہے cause کی integration cause کا derivative اور یہ دو table یہ دو table بچوں اچھی طرح سے prepare کرنا یہاں سے آپ لوگ کو 3 سے 4 mcqs لازمی آئیں گے گھرنٹی شدہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے experience ہے میں نے paper کافی دیکھے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ کو یہ لازمی آئے گا integration وارا topic تو آپ لوگ نے اس طرح تیار کرنا ہے جس طرح بلکل fingertips پہ آپ لوگ کو یہ رٹا ہوا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد کون سا lecture آ رہا ہے جی تیار تو آپ نے سارے ہی کرنا ہے لیکن میں آپ لوگ کو یہاں پہ بات کر رہا ہوں important چیز کی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی definite integral یہ تو آپ لوگ نے لازمی ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو میں نے بتایا تھا آپ لوگ کو اب میں جو آپ لوگ کے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ہوں گے 30 سے آگے والی lecture 30 سے آگے اور آپ لوگ کا last five lecture most important ہے last five اور 30 سے آگے last five تو 100% important ہے نا 30 سے آگے آپ کے long question زیادہ آنے کی chances ہے اور جو last five ہے اس میں سے تو دو long question آپ لوگ کے آتے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھی طرح سے prepare کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد رہی بات past papers کی تو past papers بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ نیچے link دے دوں آپ لوگ کو جو جتنے ہی جتنے ہی آپ لوگ کو new paper مل سکیں تو ان کی links میں کوشش کروں گا آپ لوگ کو نیچے دے سکوں اور اس کے علاوہ میں نیچے اپنا facebook جو group میں نے بنایا ہے اس کی link بھی دوں گا تو وہاں پہ میں files وغیرہ share کرتا رہتا ہوں کیونکہ ہر چیز میں ویڈیو بنانا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو یہ چیز نہیں آ جاتی ہے میرے پاس وہ میں group میں share کر دیتا ہوں تو اس group کو جلدے سے join کر لیں اور instagram کے link دوں گا وہاں آپ لوگ مجھے follow کریں follow کرنے کے بعد آپ کو کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کی help کی ضرورت ہو تو instagram پہ آپ لوگ مجھے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے تو آپ لوگ نے اپنی اچھی سی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ میں اپنے lecture کے link دوں گا جو میرے lectures ہیں وہ لازمی آپ لوگ دیکھیں وہاں سے آپ لوگ کو بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گے اور آپ لوگ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں یہی ساری چیزیں بتانی تھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ لوگ نے اس کے علاوہ کوئی چیز پوچھنی ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی میں ویڈیو ضرور بناوں گا ٹھیک ہے تو کومنٹ لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور آگے اپنے سب گروپس میں شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ